اس لئے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ضرور پورا کروں گا کہ میں تو پانچ لوگ کو یہ اس طریقے کے کوٹ اسٹینڈر کوٹ میں سلوا کے دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت ایک بار پھر سے حسین الٹی بات میں آپ سبی کا خوش آمدید ہے گائیس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فیلحال میں فیٹ فارٹ ہو چکا ہوں اب میں اپنے ہی کام پہ جا رہا ہوں آج میرا دوپہر کا کھانا یہی ہے آج یہی کھاؤں گا چوچو چائی اور اس کے لاؤں کیا اس کے لاؤں کچھ نہیں آج دل بھی نہیں لگ رہا ہے آج میرا ایک دوست آ رہا ہے وہاں کشینگر سے تو دوست جو آ رہا ہے یوٹیوب میں ایک دو تین ویڈیو میں ڈالا ہوں آئی برادنگر ہسپریل کے نام سے تو ویڈیو انہوں نے کئی سارے ویڈیوز دیکھے لیکن میری ویڈیو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آدمی اعتبار کے قابل ہیں تو انہوں نے میرے ویڈیوز میں میسیج کیا اپنا جو سمجھتیا تھا وہ یہاں نیپال میں پڑھنا چاہتے ہو وہ لڑکا ہم ان سے تعریف کرائے تو وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ میں اسے لے جاؤں گا برادنگر برادنگر میں ایک دو جگہ میں ان کو دیکھاؤں گا بھی اور اس کے علاوہ ایک جو دوست دوستوں سے ملاؤں گا تاکہ ان وہ جس کام کے لئے آ رہے ہیں وہ کام اس کا مکمل ہو جائے میں ان کا نام تو نہیں بتاؤں گا انہیں سے انشاءاللہ تعریف کراؤں گا نام بھی آپ لوگ پتا چل جائے گا وہ آ رہے ہیں کشینگر سے مجھ سے پوچھے تو میں ان کو پورا ڈڈل دیا تو میں ان کو یہ بھی بتایا کہ بھائی آپ کو جیسے بہتر ہو آپ ادھر سے آنا چاہے تو آپ ڈائیٹ آ کے دیکھ سکتے وہ برادنگر جا سکتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا نہیں بھائی میں آپ ہی کے پاس آؤں گا ڈائیٹ دو اپشن دیتا ہے میں نے میں بلاتا ہے ایک آپ ہمارے پاس آجائے ہم آپ کو لے جائیں گے یا پھر آپ خود سے ہی آج جا سکتے ہیں چوچو کھا رہا ہوں اور انشاءاللہ آج آپ لوگوں سے ایک خوبصورت کہانی شیئر کرنے والا ہوں اس کوٹ کے تعلق سے یہ کوٹ میرے بدن پر کیسے اور کیوں آیا ہم لوگ ایک جگہ جا رہے ہیں ایک بھائی کو موبائل گم ہو گیا تھا تو ایک بندے کو ملا ہے تو ہم لوگوں نے فون کیا تھا رٹھیں گے لیکن نمبر سجاب ہو گیا ہے میرے بھائی صاحب کو موبائل تھا وہ دو تین دن پہلے گم ہو گیا ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد تو اس نے موبائل پرچس کر لیا دکان سے اور سیم بھی اسی سیم کے نمبر پر نکال لیا تو نکال لے کے بعد تو وہ دکان کی طرف جا رہے تھے تو میں نے انہیں سلام کی جب سلام کیا تو سلام کا جواب دے گے وہ آگے چلے گئے جب آگے چلے گئے اس کے بعد پتہ نہیں انہیں ان کی دل میں کیا آیا تو وہ پھر واپس ہو کے میرے پاس آئے جب میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا پریشان ہے تو بولے کہ میرا موبائل کھو گیا تھا تو وہی سیم لیے ہیں تو وہی سیم ابھی کھلا نہیں ہے سیم تو میں بولا کھل جائے گا تو میں بولا کہ کب گم ہوا تھا بولا فلان دن تو بولا مجھے بولے بھی نہیں ایک بار میں بھی کوشش کرتا دھننے میں آپ کی مجھے کرتا تو اس کے بعد میں بولا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا نمبر بتائیے بولا یار میں فون کیا کئی بار اٹھا رہا لیکن وہ بول رہا ہے کہ یہ میرا نمبر ہے یہ وہ فلان دلان مطلب گھما رہا ہے اس کے بعد میں بولا کہ ٹھیک لائی آپ اپنا نمبر ہم ایک بار ٹرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نے کول لگائی کول لگانے کے بعد میں نے کہا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو ادھر سے والیکم سلام کا جواب بھی ملا مجھے جب اس کے بعد میں بولا بھائی یہ نمبر میرا ہے تو اس کے بعد میں بولا وہ کچھ نہیں بولا اس کے بعد بولا کہ بھائی میں یہ موبائل پایا ہوں تو میں بولا یہ موبائل بھی میرا ہے اور نمبر بھی میرا ہے تو بولا ٹھیک ہے بھائی آپ لے جا سکتے ہو تو میں بولا کہ کہاں تو فلا جگہ کا نام بتائیے چوکی گھاٹ کا نام بتائیے تو اس کے بعد اس کے بعد میں گیا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں گیا تھا تو جانے کے بعد جب واپس ہوا ایک گھنڈہ مجھے لگے تقریباً پندروں سلو کلومیٹر دوری پہ تھا تو میں موبیل کے ہاتھ میں تھما دیا چلیئے یہ خیر مدد کرنا بہت اچھا لگتا ہے دوسری بات میں جو آپ لوگ سنانے والا ہوں وہ اہم اسٹوڑی کوٹ کے تعلق سے ایسا دکھ رہا ہے دیکھیں کوٹ میں کیسا لگ رہا ہوں آپ ضرور بتائیے گا پلیز ضرور بتائیے گا تو اس کوٹ کی کہانے کچھ یوں ہیں جناب اس کی پہلے میں نے سوچ بنائے کہ میں یہ کوٹ خریدنا چاہتا ہوں آپ لوگ برا مس سمجھے گا بھائی میں جو بتا رہا ہوں آپ اس پر توجہ دیجے گا جب میں کانپور میں اسٹری کر رہا تھا اس وقت میں نے کئی لڑکوں کے بدن پر دیکھے یہ کوٹ کسی نے ریڈی میٹ خریدہ ہوا تھا کسی نے سلائے ہوا تھا اس کے بعد میں دیکھتا تھا اور کبھی کبھی جو ہے نہ دوستوں کا لے 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 کے پہن کی دیکھتا تھا کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اس وقت پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اس کے بعد اور یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ نہیں مجھے کوٹ سلانا ہے اور جناب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کپرا کیسے بھی لے لو آپ جی نہیں بڑھتا ہے لیکن آپ کے ذہن میں اگر آپ کے پاس کوٹ نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں ضروری یہ سوال پیدا ہوگا کہ یار مجھے بھی کوٹ پہننا ہے سمجھ رہے گی نہیں جھوٹ نہیں بولے اگر آپ کی دل میں بھی خیال ہے دماغ میں خیال ہے کمنٹ بکس میں بتائیے گا آپ کا انسلٹ نہیں ہونے والا ہے تو اس کے بعد جب میں وہاں کانپور میں ایک لڑکا منظر نام کا ہے وہ نیپال کا ہی ہے کہیں تو اس کا کوٹ میں بہت پہنتا تھا سیمی اسی کلڑکا ہوتا تھا اس کا کوٹ میں پہنتا تھا اور کبھی کبھی سوستا تھا ان کو بولتا بھائی دیتے تو وہ بولتا تھا کہ لے لینا بھائی آپ ہی کا ہے مطلب وہ پہن کے میں نے کھچایا تھا تو اس کے بعد ہوا ہی ہوں جب میں گھر آیا مکمل لوگڈون ہوا تھا اس کے بعد سے تو میں ادھر نہیں گیا ہوں لکھنو کانپور کی طرف تو جب میں ادھر آیا تو لوگڈون لگنے کے بعد سب سے پہلا جو میں نے کام کیا تھا وہ یہ ہی کیا تھا کوٹ پورا سوٹ ہی سلوائے تھا کوٹ پہنڈ کا تو کوٹ پہنڈ کا جو سوٹ سے لائے تھا تو ہائٹ چھوٹی سے ہے میری اتنی جمتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے دوستو یار بولتے ہیں تو میں بولا کہ ایک شعب جو دل میں ہے اس کو مکمل کر لیا جائے تو میں نے خواہشات غلط خواہش نہیں ہے اس کے بعد ہوا یوں کہ میں یہ کوٹ لیا کوٹ لینے کے بعد پہنڈ بھی لیا اور اس کے بعد شرد بھی سلوائے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ایک شادی اسی وقت دوست نے مجھے مطلب دعوت دیت اپنے شادی میں انویٹ کیا تھا مجھے تو اس کے بعد جب میں اس کے گھر گیا نا تو میں کوٹ پہنڈ لے کے گیا تھا میں سوچا تھا کہ نہیں وہاں جاؤں گا تو پہنوں گا تو ہوا یوں جب وہاں میں گیا جناب تو ہوا یوں کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے کیا بتاؤں سب لوگی کرتے پہ تھے اور میں سوچ رہا تھا یار کیا ہو گیا یار میں بلا کہ ان کے درمیان میں اس طریقے کا لباس پہننا مناسب نہیں ہے سب وہ بولیں گے نا گدھے کی مثال ہو جائے گی پھر سبھی لوگ دوسرے کورے پہ رہے اور ہم کچھ الگ پہنے تو اچھا نہیں لگے گا تو میں نے وہاں چھوڑ دیا اس کے بعد پھر خیر یہ ہی بات ہے تو یہ اس طریقے سے میرے ساتھ ہوا اور کبھی کبھی دوستو یار بھی پوچھ لیتے کہ یہ کوٹ ریڈی میٹ ہے نہیں جناب اس کو میں نے سلو آیا تھا تقریباً نائن تھاؤزن لگے تھے مجھے یہ سب بولنے کا ضرورت نہیں ہے وہ اس لئے بول رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہو تو ٹھیک ہے سوچ دوسری بات جو اہم بات میں بولنے والا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے یوٹیوب چینل میں پچاس ہزار سبسکرائبر جس دن ہوں گے انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں سرکاری وعدہ نہیں کرتا ہوں جو الیکشن میں ووٹ حاصل کرتے کہ میں فلا چیز دوں گا فلا چیز کروا دوں گا وہ نہیں کرتے پھر آپ لوگ کا دل ٹھٹا لیکن میں ایسا نہیں کرنے والا ہوں میں آپ لوگوں سے وعدہ اس لئے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں ضرور پورا کروں گا کہ میں تو پانچ لوگ کو یہ اس طریقے کے کوٹ اس ٹنڈر کوٹ میں سلوا کے دوں گا پچاس زار اگر ہمارے سبسکرائبر پور جائیں گے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جو رہے ہیں اور ہمارے چینل کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ پانچ لوگوں کو میں ضرور یہ کوٹ سلوا کے دوں گا ایک بات اور اگر پاس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتا ہوں یعنی پندرہ لوگ تک لیکن آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور انشاءاللہ کیونکہ اس پر گیب آوے کریں گے تو اس میں مطلب کیا کہتے ہیں گوگل گوگل کے ذریعے سے وہ کیا جاتا ہے کون کیا جاتا ہے کون کون وہ حضرت شامل ہوں گے میں اپنے طرف سے نہیں دوں گا لیکن پاس تو جو گوگل سے دوں گا اور دس ان لوگوں کو دوں گا جو کافی کافی نیچے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا اس طرح سے اگر وہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کمنٹ بھی کیجئے گا تو انشاءاللہ جب ہمارا پچاسزار سبسکرابر پڑے ہو جائیں گے تو میں ضرور دوں گا اور یہ وعدہ آپ لوگوں سے ہے اور جب پورا نہیں کروں گا تو یہ ویڈیو آپ ضرور میرے وارسن میں شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہاں میں نے وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے اور اس کو پورا کرنا چاہیے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی آج کچھ خاص کام نہیں ہو سکا تھا میں بتا تھا ایک دوست نہ آنے والا تھا کچھ نگر سے وہ آج ریہ پہنچ چکا ہے انشاءاللہ کل صبح آئیں گے وہ میرے گھر تو آپ لوگوں کو اس سے تعریف کروانگا تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیچٹ ویڈیو میں نئے سوچ نئے فکر و نئے جزبے کے ساتھ آپ لوگوں سے ملتا رہوں گا اللہ حافظ